یوپی پر یہ دروگہ بھی شرم ہونے کے ساتھ ساتھ بہر نرلج بھی نکلا ٹھرک مٹانے کے لیے شادی شدہ محلہ پر ڈال رہا تھا دورے لیکن وائرل آڈیو نے کھل دی پول دس منٹ کے لیے محلہ کو اپنے پاس بلا رہا تھا عشق مزاز دروگہ بولا میری بات مان لو ہمیشہ مدد ملے گی فون پر تر رہا تھا رنگین باتیں پوچھ رہا تھا کی پتی ڈیوٹی کب جاتا ہے اور مانگ رہا تھا کچھ ایسا جس کو سن کر آج آئے شرم سنیے وائرل آڈیو میں کیا ہوا خلاصہ یوپی پولس کے کچھ ادھکاری اور کچھ سپاہی اپنے ویوہا کی ناکھ کٹوانے میں لگے ہیں اور خاکی کے عزت کو خاک میں ملانے میں لگے ہیں اور جب بات کانپور میں تینات کچھ ایک پولس کرمیوں کی ہو تو کہنے ہی کیا اب ایک ٹھرکی دروگہ کا رومان سے ایسا جگہ کی محلہ کو فون لگا لیا اور وہ باتیں کی جنہیں سن کر لوگ شرم سے پانی پانی ہو رہے ہیں اور ویبھاگ بھی مو دیکھانے کے لائحق نہیں بچا ہے باتچیت کا آڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور ویبھاگ کے لوگوں کو جواب دیتے نہیں بن رہا ہے بتائیں گے کہ دروگہ کون ہے لیکن پہلے آپ آڈیو سنیے کل کھا پیجے تائن میں گھانا جائے دوپہر میں دوپہر میں کھس تو کنٹی مارو کھنٹی کھنٹی مارو دوپہر میں کیا کھر میں کھoin خود دوپہر میں وہی رہی بارے بجے کریں گے بیری دzinhoٹی کے بجے آتے ہیں میرےستے یا آچھا آتے کیا پجے کانپور کے ساڑھ تھانے میں تیناس سب انسپیکٹر تیجبیر سنگھ کا یہ آڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں دروگا تیجبیر سنگھ ایک محلہ سے اشلیلتہ کرتے ہوئے زبرند دوستی کرنے کا دباؤ بنا رہا ہے فیلحال آڈیو وائرل ہونے کے بعد دروگا تیجبیر کو نلمبت کر دیا گیا ہے اور اس کے خلاق بیبھاگی ایجانچ شروع کر دی گئی ہے جانکاری کے مطابق پاریوارک جھگڑے کے معاملے میں ایک محلہ نے تھانے میں پہنچ کر دروگا سے نیائے کی کوہار لگائی تھی اسی کے بعد سے دروگا تیجبیر جانچ کے نام پر محلہ کو پون کر اسے زبرند دوستی کرنے کا دباؤ بنا رہا تھا اور اشلیل باتیں کر رہا تھا دروگا کے حرکت سے پرتاڑت ہو کر محلہ نے آروپی دروگا کا آڈیو سوشل ویڈیا پر وائرل کر دیا ادھر دروگا کا آڈیو وائرل ہونے کے بعد پولس بیبھاگ میں ہر کمپ مچ گیا آنن فانن میں ادھکاریوں نے معاملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے دروگا کو سسپنٹ کر دیا ہے جہاں ایک طرف پردیش کی یوگی سرکار محلہ سرکشہ کے تمام دعوے کر رہی ہے تو وہیں پولس بیبھاگ کے دورہ اس طرح کے عویان چلا کر محلہوں کو جاگ رکھ دیا جا رہا ہے ایسے میں کچھ پولس کرمی اپنی ہی حرکتوں سے سرکار اور پولس بیبھاگ کو بدنام کر رہے ہیں ایسے میں سوال اس بات کا ہے کہ آخر کیسے محلہوں کی سرکشہ کو سرکار سنشت کر پائے گی جب ایسے لوگ بیبھاگ میں بیٹھے ہیں اور محلہوں کو اپنا شکار سمجھ کر ان کو نشانے پر لے رہے ہیں بیورو ریپورٹ میڈیہ حالچان